اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے لینڈ ریفارم صاف ایوب خان ایوب خان جیسے ہی مارشلہ کے بعد چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا تھا اس کے بعد اسکندر مرزا کے بعد جو پریزیڈنٹ بنا تو اس نے اپنے حساب سے جو بھی کمی کتا ہی جو بھی اس نے دیکھی ڈیولپمنٹس اس نے شروع کر دی پاکستان میں لینڈ ریفارمز کے بارے میں جو ہمارا اس میں میجر ٹاپک ہے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے جو بھی سیاسی اور آئینی ڈیولپمنٹس ایوب خان نے انٹروڈیوز کی تھی حالانکہ اس وقت مارشلہ بھی تھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں تھوڑا سا بات کریں تو دوستو جیسے ہی مارشلہ لگائی گئی مارشلہ ایمپوز کی گئی میجر جنرل سکندر مرزا اس وقت پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا پہلا صدر اس نے سات اکٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ کو انیس سو اٹھاون کو جیسے ہی مارشلہ لگو کی پاکستان میں تو اس نے یہ سوچا کہ پاکستان میں اب وہ کنٹرول کریں گے مکمل طور پر پریزیڈنشل پاورز کے ذریعے تو ایسا ہوا نہیں ایوب خان جو ہے کچھ دنوں کے بعد جو ایوب خان کو اس نے ایز ای پرائم منسٹر اپوائنٹ کیا تھا مقرر کیا تھا چوبیس اکٹوبر کو تو ایوب خان کو یہ بات ٹھیک نہیں لگی ایوب خان نے تین دنوں کے بعد ٹوئنٹی سیونتھ اکٹوبر کو سکندر مرزا کو آریسٹ کروا کر اسے جلاوطن کر دیا لنڈن بھیج دیا اور خود پریزیڈنٹ بھی بن گیا اور چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا تو دوستو اس وقت جیسے ہی ایوب خان آیا تو دس اکٹوبر کو کب دس اکٹوبر نائنٹین فیفٹی نائن کو ٹین تھ اکٹوبر نائنٹین فیفٹی نائن کو آہ ملیٹری گورنمنٹ جو ایوب خان کی تھی اس نے لا آف کچھ لاز انٹروڈیوز کی ہے جس کا نام ہے لاز کا کنٹینیونس ان فورس کنٹینیونس ان فورس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو خاص مقصد تھا وہ میں نے یہاں پر لکھا ہے تو یوز نیسیسری پوشنس جو ضروری پوشنس ہوں گے کس کے آف نائنٹین فیفٹی سکس کانسٹیٹیوشن جو ختم کر دیا گیا تھا کانسٹیٹیوشن پہلا آئین اس کے جو ضروری پوشن ہوں گے حصے ہوں گے اس کو ڈیلی بیسز پہ ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے استعمال کیا جائے گا اکارڈنگ ٹو کنٹینیونس ان فورس لاز جو ایوب خان نے انٹروڈیوز کیا مارشلہ ریگولیشن کے مطابق تو اس کے بعد جیسے ہی یہ لاز پاس ہو گئے تو کچھ ضروری قانون پاکستان میں انٹروڈیوز کیے گئے جو پہلے والے کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھے تو دوستو اس وقت سکندر مرزا کے بارے میں بھی تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا جیسے ہی اس نے مارشلہ لگائی جو میں نے یہاں پر آؤٹلائن لکھی ہے تو اس وقت چوبیس اکٹوبر کو ایوب خان کو اس نے پرائم منسٹر وزیر آزم آف پاکستان اپوائنٹ کیا مقرر کیا کب 24 اکٹوبر کو اور سی ایم ایل اے چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بھی اس کو اپوائنٹ کیا ایوب خان نے اس کو جلاوطن کر دیا کیونکہ اس کو مکمل پاور چاہیے تھا تو مرزا کو لنڈن جلاوطن کر دیا ایکزائل کر دیا وہ وہاں پر ہی وفات کر گئے تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں جو ایوب خان نے کچھ ایکشنس لیے تھے تو گیٹ ریڈ کرپشن کرپشن کو ختم کرنے کے لیے اور جو ناہل پولیٹیشنس ہیں ناہل گورنمنٹ سرونٹس تھے اس کو ڈسمس کرنے کے لیے تاکہ کوالٹی اور اسکلڈ گورنمنٹ سرونٹس کو اپوائنٹ کیا جائے مقرر کیا جائے یا جو پولیٹیشنس ہیں جو کہ ملک کے لیے نقصان کار ہیں ان کو بھی ڈسمس کیا جائے تو اب آ جاتے ہیں جو اس نے ایکشنس لیے تھے گورنمنٹ سرونٹس کے لیے اس کے ایکشنس میں جو فرسٹ کلاس سیول آفیسرز تھے سیول سرونٹس ون تھرٹی ایٹ کو ایک سو اٹھتیس کو ڈسمس کیا گیا جو سیکنڈ کلاس آفیسرز تھے ٹو ہنڈریڈ ٹوینٹی ون کو ڈسمس کر دیا گیا اور تھرڈ کلاس جو ایمپلائیز تھے تھرٹین ہنڈریڈ تھری اتنے آفیسرز ایمپلائیز گورنمنٹ سرونٹس کو ڈسمس کر دیا گیا ان کی جو جابز تھی ان کو ختم کر دیا گیا اکارڈنگ ٹو ایوب خان دے گورنمنٹ سرونٹس ور ناٹ اسکلڈ دے ور گرپٹ وہ رشوت خور تھے اور اتنے اہل نہیں تھے اب اس نے پولیٹیشنز کے خلاف بھی کچھ قوانین انٹروڈیوز کیے جیسے کہ پروڈا پہلے انٹروڈیوز ہوا تھا پروڈا میں نے پہلے والے لیکچرز میں بھی اچھا خاصا ڈسکس کیا ہے پروڈا جو انیس سو انچاس میں انٹروڈیوز ہوا تھا لیاقت علی خان جب پرائم منسٹر تھا اس وقت پروڈا جو انٹروڈیوز ہوا اس کا بھی سیم مقصد تھا کہ جو بھی جو کرپٹ نا اہل پولیٹیشنز گورنمنٹ سرونٹس ہوں گے اس کے خلاف یہ استعمال کیا جاتا تھا تو اس وقت جو بھی اس کا شکار ہوئے تھے ان کے کچھ منع نام یہاں پر لکھے ہیں جیسے کہ پنجاب کا چیف منسٹر اس کا نام تھا افتخار حسین ممدود سندھ کا چیف منسٹر پیر الہی بخش یہ تھا ایسٹ پاکستان کا ایک کے فضل الحق ایک کے فضل الحق ایسٹ پاکستان کا یہ بھی وہاں کا گورنر تھا اس کو بھی وہاں سے اس کو بھی ڈسمس کیا گیا تھا تو دوستو پروڈا کا فل فارم میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے پبلک ریپریزنٹیٹیوز پبلک اینڈ ریپریزنٹیٹیوز آفیسز ڈسکولیفکیشن ایکٹ پروڈا کو ختم کر لیا گیا کب جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے نائنٹین فیفٹی فور کے دوران جب اسمبلی کو غلام محمد نے ڈسمس کیا تھا اس وقت پروڈا اس ایکٹ کو بھی ختم کیا گیا تھا ریپیل کیا گیا تھا اب پروڈا کے بعد جو ایوب خان جیسے آیا تو اس نے ریپلیس کیا پروڈا مطلب اس کی جگہ پر ایسا ہی ایک قانون انٹروڈیوز کیا جس کا نام تھا پوڈو پی او ڈی او مارچ نائنٹین فیفٹی نائن میں اس کا پورا جو فل فارم ہے پبلک آفیسز ڈسکولیفکیشن آرڈر اس کا بھی سیم فنکشن تھا جیسے ہی پروڈا کا اور اس کے بعد ایبڈو ای بی ڈی او وہ بھی نائنٹین فیفٹی نائن میں ہی انٹروڈیوز کیا تھا ایوب خان نے اس کا فل فارم ہے الیکٹیو باڈیز ڈسکولیفکیشن آرڈر تو دوستو ایبڈو کے ایبڈو کے بنیاد پر جو سیاستدان تھے سینئر سیاستدان تھے تقریباً پچھتر سیاستدانوں کو ڈسمس کیا گیا تھا ڈسکولیفائی کیا گیا تھا اور کافی گورنمنٹ سرونس کو بھی اور اس کے علاوہ جو میجر میں نے یہاں پر نام لکھے ہیں حسین شہید زروردی قیوم خان ایوب خوڑو یہ میجر جو پولیٹیشنز کے میں نے یہاں پر نام لکھے ہیں جس کو بھی ایبڈو کے تحت ایوب خان نے ڈسکولیفائی کیا تھا اچھا تو یہ تھا ایوب خان کا جو پولیٹیشنز سیاستدانوں کے خلاف قدم اور اس سے پہلے گورنمنٹ سرونس کے خلاف تو دوستو ایوب خان جیسے ہی چیف مارشل آئیڈمنسٹریٹر بن کے آیا تو اس کا یہ ایک پہلا مقصد تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سیاسی جماعتیں ان کو ختم کر لیا جائے جو سیاستدان ہیں ان کو ویک کر لیا جائے تو اس نے اپنا جو کام تھا وہ پورا کر دیا اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ لینڈ ریفارمز اس نے انٹروڈیوز کیے تھے لینڈ ریفارمز لینڈ ریفارمز انٹروڈیوز کیے تھے 24 جنوری 1959 میں لینڈ ریفارمز کے تحت تقریباً شہ ہزار وڈیرے لینڈ لارڈز ویسٹ پاکستان میں جو پولیٹیکس پر اثر دار تھے ان کو ان کی جو زمینیں تھی ان کو ڈیسٹریبیوٹ کرنا غریبوں میں لینڈ ریفارمز کے تحت پانچ سو ایرگیٹیڈ لینڈ جو آباد زمین ہوگی اس کے پانچ سو ایکرز کتنے پانچ سو ایکرز اور جو ان ایرگیٹیڈ ہوگی گیر آباد ہوگی اس کا ایک ہزار ایکرز یہ ایک بندہ رکھ سکتا ہے مطلب جو آباد زمین ہوگی وہ پانچ سو اور ہزار ہوگی ان ایرگیٹیڈ مطلب غیر آباد زمین وہ ایک انڈیویجول رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی یہ لینڈ ریفارمز انٹروڈیوز ہوئے تو وہ خاص کر کے ویسٹ پاکستان میں ہی انٹروڈیوز ہوئے کیونکہ ویسٹ پاکستان میں لینڈ لارڈ سب سے زیادہ تھی اچھا اس کے بعد جو ٹوٹل زمین تھی ٹو پوائنٹ فائیو ملین ایکرز جو گورنمنٹ نے اپنے انڈر میں کی تھی اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا کتنے لوگوں میں جو اس وقت ہاری تھے ایک لاکھ ترسی ہزار ٹو ہنڈریڈ دو سو اکتر لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا اس پوری زمین کو اچھا اس کے بعد جو ریفارمز تھے یہ لینڈ ریفارمز مارشلہ ریگولیشن سکسٹی فور مارشلہ ریگولیشن سکسٹی فور کے تحت انٹرڈیوز کیے گئے تھے کیونکہ اس وقت آرمی کی حکومت تھی فوج کی حکومت تھی مارشلہ تھا مارشلہ کا ایک قانون پیش کیا گیا اس کے تحت اس کو جو لینڈ ریفارمز تھے ان کو انٹرڈیوز کیا گیا اس پر عمل کیا گیا تو اس کا جو مکمل اثر ہوا تھا وہ خاص کر کے اسپیشلی انٹیریئر سندھ پہ ہوا اندرونی سندھ اور ساؤتھ ویسٹرین پنجاب پہ ہوا تھا لینڈ ریفارمز کا اثر کیونکہ جو وڑیرے تھے نواب تھے جو لینڈ لارڈز تھے وہ اسی علاقوں میں سب سے زیادہ تھے تو دوستو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر کچھ ری بھی گیا ہو یا آپ کی سجیشنز ہو تو پلیز آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتاتے رہیں تاکہ میں آئندہ لیکچرز میں امپرومنٹ لاتا رہوں تینکیو ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ